کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواغت ہے بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کے شروعات ہونے والی ہے تین میچوں کی سیریز کا آگاز بھی ستمبر سے ہوگا اب اس سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان ہونے والا ہے اعلان سے ٹیک پہلے ٹیم کا فائنل مخرا تیار ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس بار کئی یواؤں کی اس میں واپسی ہو رہی اور خاص طور پر ورلڈ کپ پلین کے تحت جڑے جا کا ریپلیسمنٹ تیار کرنے کے لیے یہاں پر کئی کھلاڑیوں کو آجمایا جا رہا ہے واشنگٹن زندر شاردل تھاگ اور شہباز کے ساتھ ہی کئی ساری یواؤں کھلاڑیوں کے یہاں پر ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے انٹری ہو رہی ہے تو کیسی ہے آسٹیلیا کے خلاب بھارت کی 18 سندسیوں والی ٹیم کون کون ہونے جا رہا ہے شامل کیا ہے فیصلے سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں تو آسٹیلیا کے ساتھ سیریز شروع ہونے والی ہے سیریز کے لیے ٹیم انڈیا بھی فائنل ہو گئی ہے سوموار کو ٹیم کا اعلان ہونا باقی ہے حالانکہ مانا جا رہا تھا کہ اس بار پریوگ نہیں ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے جو فائنل ٹیم ہے وہی یہاں پر چنی جائے گی وہی کھیلے گی لیکن اندر کی خبر بی سی سی سے آ رہی ہے اور اس کے مطابق ابھی بھی پلاننگ چل رہی ہے ابھی بھی پریوگ چل رہے ہیں اور اسی لئے تو ٹیم میں کئی سارے اتار چڑھاؤ کئی سارے بدلاؤ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کئی کھلاڑیوں کو ٹیم میں واپس سے لائے گیا ہے تو سیدھے سیدھے ٹیم پر آتے ہیں اس بار 18 سدستی ٹیم آسٹریلیا سیریز کے لیے چنی جاری ہے مانا جا رہا ہے کہ یہی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاب ٹی ٹی ونڈے سیریز بھی کھلے گی اب پہلے بلے بازوں کی بات کر لیتے ہیں تو بلے بازی میں خاصی گہر آئی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ نئے کھلاڑی بھی نظر آئیں گے ٹاپ آٹر میں روحی شرما اور کیل راہول برقرار ہیں اور دونوں کے پاس ایک بار پھر سے کپتان اور روب کپتان کا بھی زمہ ہوگا اس کے بعد ویرات کھولی آئیں گے جو کی پرچند فارم میں ہے وہ بھی ٹیم میں موجود ہیں تو چوتھے بلے باز ہیں سوری کمار یاد او جنہیں ٹیم میں رکھا گیا ہے دیپاک ہڑا بھی بطور بلے باز ٹیم میں رکھے گئی ہیں بنے ہوئے ہیں تو وہیں چھتے بلے باز کے طور پر بائے ہاتھ کے عشان کشن کی واپسی ہو رہی ہے جیہاں رویند جڑے جا کے چوٹل ہونے کے بعد میڈ لارڈر میں ٹیم انڈیا ایک بائے ہاتھ کا بلے باز ڈھونڈ رہی ہے جو کہ تابر توڑ بلے باز ہی کر سکے اور رشیب پاند اس جگہ کو ابھی تک بھر نہیں پا رہے ہیں اور اسی لئے یہ اشان کشن کو یہاں پر چنا گیا ہے اور اسٹریلا سیریز میں بڑا موقع دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ورلڈ کپ کے لئے بھی چن لیا جائے اب وکیٹ کیبر کی بات کرنا ہے تو رشیب پاند کی جگہ بنی ہوئی ہے حالانکہ پلئنگ لئے ان میں جگہ مل پائے گی یہ فیلحال کنفرم نہیں ہے لیکن دینیش کارتک بھی ٹیم میں موجود ہیں وہ بھی وکیٹ کیبر کی طور پر اور ورلڈ کپ کے حساب سے انہیں پلان کیا جا رہا ہے آلڈ راؤنڈرز کی بات کرنا تو یہاں پر کئی سارے بڑے اور چونکانے والے فیصلے لیے جا سکتے ہیں ہاردک پاندیا ٹیم میں پہلے سے موجود ہیں وہ برقرار رہیں گے لیکن واشنگٹن سندر کی یہاں پر واپسی ہو رہی ہے یہاں سندر آپسپن گیندبازی کے ساتھ یہ اچھے بلے باز بھی ہیں اور نچلے آرڈر پر لمبے چھکے لگا سکتے ہیں اور جڑے جا کے نئی رہنے پر انہیں بھی وکلپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہوئی اکشر پٹیل ٹیم کے تیسرے آل راؤنڈر ہے اور اکشر بھی جڑے جا کا ہی وکلپ کے طور پر مانا جا رہا ہے انہیں بھی یہاں پر چوتھے آل راؤنڈر کے طور پر شہباز احمد کو چنا جا رہا ہے یہ بھی بڑی خبر بسنسی سے نکل کر آ رہی ہے کہ آر سی بھی کے لئے آئی پیل کھلنے والے شہباز یہاں پر ٹیم میں چنے جا سکتے ہیں جنہیں ویسنڈیز دورے میں چنا گیا تھا لیکن ڈیبیو کا موقع ملا نہیں لیکن یہاں پر جڑے جا کے وکلپ کو بھرنے کے لئے شہباز کو بھی آجمائے جا سکتا ہے اور شہباز بھی بائیں ہاتھ کے اورتھوڑک سپن بولر ہیں تو وہیں بائیں ہاتھ سے نچلے اورڈر پر تابر توڑ بلے بازی بھی کرتے ہیں یعنی کی کئی سارے وکلپ یہاں پر صرف اور صرف رویندر جڈے جا کی جگہ بھرنے کے لئے آجمائے جا رہے ہیں کیونکہ جڈو پوری طرح سے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں یہ تائے ہو چکا ہے اب ان بارہ خلاڑیوں کے بعد گینبازوں کی بات کرتے ہیں تو سپنر کے روپ میں چونکانے والا فیصلہ ہوا ہے روی اشون کو یہاں پر ٹیم میں جگہ نہیں مل رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیم انڈیا کی ورلڈ کپ پلیننگ کا حصہ اشون نہیں ہے وہیں یوجویندر چیل اور روی وشنوئی کے روپ میں دو کلائی کے سپنر ٹیم میں موجود ہیں دونوں پر بھروسہ بنا ہوا ہے ٹیم میں چار تیز گینبازوں کو بھی رکھا جا رہا ہے جس پر دومرا لگ بھگ فٹ ہو چکے ہیں لیکن فلحال انہیں کھلایا نہیں جا رہا ہے کوئی رسک لیا نہیں جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ سیریز میں انہیں آخری میچ میں یا پھر آخری دو میچوں میں کھلایا جا سکتا ہے جس سے کہ ان کی فٹنس ٹیسٹنگ ہو سکے دوسرے پیسر ہرشل پٹیل کی بھی واپسی فلحال اٹک گئی اٹل گئی ہے کیونکہ ہرشل بھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہے اور ہرشل کو لے کر بھی ٹیم منجمنٹ کوئی جلد بازی نہیں دکھانا چاہتا ہے اسی لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ساؤتھ افریقہ سیریز میں ہی ٹیم سے جڑے ہیں اس کے بعد بھونجشر کمار ٹیم میں بنے ہوئے ہیں بھووی ٹیم کے پیس اٹیک کو لیڈ کریں گے تو وہیں ان کا ساتھ دیں گے ایشیا کپ میں کھیلنے والے عرشدیب سنگھ ٹیم کے تیسرے پیسر ہیں دیپک چار جو کی آخری میچ ایشیا کپ میں بھی کھیلے تھے اور بھونجشر کمار کے پاوفیکٹ بیک اپ بھی ہیں وہیں شاردل تھاکر کو بھی لمبے سمیباد ٹیم انڈیا میں جگہ ملی ہے جی ہاں بہت لمبے سمیباد شاردل کی ٹی 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 سکارڈ میں واپسی ہو رہی ہے تو کل ملا کا ٹیم کافی بیلنس دکھ رہی ہے اور سب سے خاص بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل راؤنڈر کے کھیمے میں کئی نئے اور یوہا کھلاری دکھ رہے ہیں جو کی کمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر رویند جڑیجا کے بھی کلب بن سکتے ہیں اسی لئے تو سندر اور شہباز کے ساتھ ہی اکشر یہاں پر بڑے ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں اب مانا جا رہا ہے کہ سوموار کو اس ٹیم کا اعلان ہو سکتا ہے اور 20 ستمبر سے ٹی ٹونڈی سیریز کا آگاز ہونے جا رہا ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے کیسی ہے یہ ٹیم اور کیا اس ٹیم ہے اور بھی بدلاؤ سمباؤ ہیں کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو ویرات کولی کا 71 شدک پوری دنیا کو یاد رہے گا کیونکہ جو پاری ویرات کولی نے اس میچ میں کھیلی ویسی حال فلال بھارت کیا کسی بھی دیش کے کسی بھی کھلاڑی نے نہیں کھیلی ویرات نے خود مانا ہے کہ اب وہ چھکا لگا کر ان بنانے کی سوچ سے باہر نکل آئے ہیں اور گیپ ڈھونٹ کر شوٹس مارنے کی جو ان کی پرانی مجبوطی تھی اسی پر آگے بڑھنے لگے ہیں یعنی کی پرانا ویرات کولی واپس لوٹ آیا اور ویرات کی سپاری سے سب سے زیادہ خوش کپتان روحید شرما تھے کیونکہ روحید کو ورلڈ کپ کے لیے اپنے خاص کھلاڑی فرم میں واپس مل چکا ہے اب میچ میں جو ہوا وہ ہوا میچ کے بعد ویرات کولی کا بہت خاص انٹریبیو ہوا کیونکہ اس انٹریبیو کو کرنے والے تھے خود کپتان روحید شرما اور یہ انٹریبیو خاصا وائرل ہو گیا کیونکہ اس میں خوب مستی بھی اور ساتھی ساتھ ویرات اور روحید کے بیج دوستی باؤنڈنگ بھی زبردست دکھی ہے انٹریبیو کی شروعات ہوئی اور روحید شرما نے ویرات کو انٹریڈیوز کیا اور بتایا کہ ویرات نے 71 سنچوری ماری ہے جس کا انتظار پورے دیش سے زیادہ خود ویرات کولی کو تھا اس کے بعد ویرات کولی سے ہٹمین سوال پوچھی رہی تھے کہ ویرات نے روحید کی ٹانگ کھچ لی جیا روحید شرما ہندی میں سوال کر رہے تھے اور مہاراشت کے ہونے کے قارن روحید کی ہندی اتنی فلوینٹ نہیں ہے اور ویرات نے ہستے بھی کہا کہ یہ روحید ہندی میں سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے اب اس پر ترنتی روحید نے بھی جواب دے دیا ہاں میرا پلان ہندی اور انگلیش میں دونوں میں سوال پوچھنے کا تھا لیکن اب ہندی میں مومنٹم بن گیا ہے تو پھر ہندی میں ہی پوچھ لیا اب یہاں پر روحید شرما نے آنکھ بھی مالی اور کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے آنستے رہے خلکلاتے رہے مجھے کرتے رہے اب دونوں کے بیچ میں دوستی کا سوپر ڈوز یہاں پر دکھ رہا تھا دونوں بہت مستی میں نظر آ رہے تھے اس کے بعد بھی روحید اور ویرات کے بیچ میں سوال جواب چل رہے تھے ویرات کولی نے بتایا کہ وہ خود کو بدلنا چاہتے تھے جو کہ غلط تھا کیونکہ زبردستی وہ کچھ نیا کرنا چاہتے تھے جو کہ ہو نہیں پا رہا تھا ویرات نے کہا کہ میں واپس سے اپنے ٹیمپلٹ میں آ گیا ہوں وہی روحید شرما نے کہا کہ واقعی بگ ہٹنگ کیے بینا کیسے بڑی پاری کھیلی جاتی ہے اور وہ بھی دو سو کے سٹریک ریٹ سے یہ ویرات کولی نے دکھا دیا دکھا دیا سمجھا دیا ویرات نے کہا کہ میں نے جو بھی کیا تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا جیانا ویرات نے خود روحید سے کہا روحید کے ہی سامنے کہ تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا راہل بھائی نے ساتھ دیا اور پورے منیجمنٹ نے میرا ساتھ دیا جو کہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور اسی وجہ سے میں آگے بڑھ پایا کیونکہ تم لوگوں نے میرا پورا سپورٹ کیا اب یہی پر ورلڈ کپ کی بھی بات آگئی روحید شرما نے ویرات کولی سے پوچھا کہ ورلڈ کپ کے لئے آپ کی کیا خاص تیاری ہے اب یہی پر روحید مستی میں یہ بھی بول گئے کہ ویسے ورلڈ کپ جیتنا تو ہم کوئی ہے اب یہاں پر پھر مستی کا ماحول بن گیا کیونکہ روحید شرما اکثر مستی اور مزاک کے موڈ میں رہتے ہیں اور مست رہتے ہیں اور اسی ماحول میں روحید نے سب کچھ کہہ دیا ویرات بھی روحید کی باتوں پر خوب ہسے دونوں نے خوب مستی مزاک کی قریب سات منٹ کے اس انٹریو میں ویرات کولی اور روحید شرما کی باؤنڈنگ سب سے خاص تھی سب سے بہترین تھی اور دوستی مستی کے پکے سبوت یہاں پر نظر آئے ایشیا کپ ورلڈ کپ کرکٹ کی تو خوب بات ہوئی لیکن ویرات اور دوستی کی بات کا اس سے بڑا سبوت یہاں پر ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ انٹریو خاص تھا اس میں ویرات نے روحید کی ٹانگ کھیچی تو وہیں روحید نے بھی آنکھ مار کر خوب مستی کی تو کھل ملا کریں مجھدار انٹریو وائرل ہو رہا ہے روحید شرما ویرات کولی کی مستی دوستی بھی وائرل ہو رہی ہے تو آپ کا کیا ماننا ان دونوں کی باؤنڈنگ پر کیا کہنا کیا ان کی یہ خاص دوستی بھارت کو اس بار ورلڈ کپ دیلا پائے گی کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے